نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں ہماری خاص پیشکش Q2 نتیجے کون مارے کا بازی کی نتیجوں کا آغاز ہو چکا ہے اور کئی چھوٹی مجھولی کمپنیوں نے نتیجے دینے بھی شروع کر دیا ہیں لیکن دگج کمپنیوں کے نتیجے اس ہفتے ہیں جس میں انفوسیس، ٹی سی ایس جیسی کمپنیوں کے نمبرز بھی آنے والے ہیں اور ساتھی ساتھ اگلے ہفتے سے فل فلیج کئی کمپنیوں میں ریلائنس انڈرسیزی کمپنیوں میں شامل ہیں کے نمبرز بھی آنے شروع ہو جائیں گے لیکن یہ تیماعی کے نتیجے کافی اہم ہو جاتے ہیں کنسیڈرنگ اچھے مونسون کے ایفی سیون پی کمیشن کے پیمنٹ ملنے کے بعد سے جتنی بھی کنزیومر ڈسکریشنری کمپنی ہیں ان کے نمبرز اچھا آنے کی امید لگائی جاری ہیں آئی ٹی سپیس کے لیے برکسٹ کا پورا امپیکٹ استعمائی کے اندر آنے والا ہے تو ان کے لئے کافی اہم ہو جاتا ہے امریکہ یا پھر امریکی جو بھی امریکی ارث ورسہ جڑیوی کمپنی ہیں ان کے استعمائی کے نمبرز میں بھی کافی کروشل آنکھڑے آنے کی امید ہیں جیسے سے ڈیمانڈ کے اندر ایک سپرٹ آیا ہے اور ساتھ ساتھ آنے والے سمعے میں ایک اچھے اوٹلوک کی امید لگا جاری ہے قصہ کا گروت رہتا ہے وہاں پر اور ساتھ کروڈ ریلیٹڈ کمپنیز جن کے کروڈ کے اندر ایک گراوٹ اور گراوٹ کے بعد پول بیک اب کتنا کون ان کیش کر پاتا ہے یہ کافی اہم ہو جاتا ہے تو الگ الگ سیکٹرز میں کیسی پرفارمنس رہتی ہے یہ کافی اہم ہے لیکن جن تماحی کے نتیجوں پر سب سے ادھا بزار کے نظر رہے گی وہ رہے گے آٹو انڈیکس کے نمبرز آٹو کے نمبرز خاص طور سے کیونکہ اچھے سے اس نمبرز دیئے ہیں استعمالی کے آکڑوں میں تو خاص طور سے معروضی سی کمپنیز جو کی لگاتار میں تیزی دکھا رہا ہے نئے ہائس کے آسپس کام کاج کر رہا ہے یا پھر فارما سپیسی کمپنیز ہیں جن میں کئی کمپنیز کے ساتھ دکتیں ہیں اور کئی کمپنیز کی گروٹ آٹلک جو ہے اس میں کچھ صدھار دکھنے کو بلا لیکن آپ کی اس پوری ہی مشکل کو ہے یعنی کن کمپنیز کے نمبرز اچھے ہیں کہاں پہ دعو لگائیں کہاں سے دور رہیں اس پر باتشیت کرنے کے لئے ہیں ہمارے ساتھ باتشیت کرنے کے لئے ہیں سنجیو بھسین ہیں ساتھی ساتھ سنجیو پانڈا ہیں شیئر خان سے تلجید کولی ہیں اڈیا نیویشش اور کاؤستو پواسکر بھی ہیں شیئر خان سے سب سے پہلے مسٹر بھسین آپ کا سواگت ہے اور شکریہ اپنا سمیہ میں دینے کے لئے ہم سے باتشیت کرنے کے لئے اہم چیز یہ ہے کہ استماعی کے نمبرز آنے والے ہیں اور جو کروشل پوائنٹس ہیں اس میں مونسون کا ٹرگر ہے فیسٹیو ڈیمانڈ ہے کئی کمپنیوں کی ٹریشنلی نمبرز اچھے آتے ہیں کیو ٹو میں آپ کا فوکس سب سے ادھر کن کمپنیز کے اوپر ہے کن سیکٹرز کے اوپر رہنے والا ہے ہاں گوڈ آفٹرون دیکھئے پہلی بات تو یہ ہے کہ جیسے آپ نے ابھی دیکھر کیا کنزیومر ڈسکریشنری اور ساتھ میں کمپنیز یہ دونوں شکٹروں میں ہمارا اوپر فورمنس آئے گا پٹکلرلی آٹوز ہو گئے آپ کے سیمنٹ ہو گیا آپ کے بینکس اور بینکس میں خاص کر نبی ایف سیز جنہوں نے بہت بہت جور سے لازت ترین چار کورٹر سے بہت اچھے ریزرٹ دے رہے ہیں وہ ابھی بھی اچھے ریزرٹ دیں گے ساتھ میں کافی میٹرلز میں آپ کو ریباؤن دیکھے گا اور فیفٹلی آپ کو جسے کہتے ہیں آہ آہ انسلریز تو آٹوز جیسے ٹائرز ہو گئی او ای ایمز اور میٹ کیاپ کے بہت سارے شیطروں میں آپ کو آؤٹ پر فورمنس دیکھے گا on the other hand I think FMCG and Pharma جیسے آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا اور آئی ٹی وہاں پہ تھوڑا سا لائگ ہوئے گا and we will wait کہ کتنا لائگ ہے جی چلے ساتھ ساتھ میں سلوس پزین ایک ایمپورٹنٹ ایونٹ جو ہوگا وہ ایٹی سپیس کے لئے بھی ہوگا کہ یہ برکسٹ کا ایمپیکٹ پوری طرح سے اس استماعی کے اندر آنے والا ہے کراس کرنسی ہیڈ وینڈ مور اور لیس قریب پچاس سے لے کے ستر بسیس پوائنٹ کے آس پاس آنے کیوں میرے کچھ کم نیویں ڈیڈر پرشن تک بھی رہا در جانے کی بات چیت ہو رہی ہے اس کے علاوہ ڈیمانڈ آؤٹلک کو لے کر کیسے یوروپین مارکٹ سے محول ہے یہ کافی کروش چل رہتا ہے تو آئیٹی سپیس کو لے کر آپ کو ٹوک کیا کہتا ہے ہاں آئیٹی has been a lagard آپ نے دیکھا ہی ہے کہ شہرز are touching 52 week close اور وہ اس لیے ایویڈنٹ ہے ایک تو they are not the they are not the theme of the present time کیونکہ وہ پیسہ آپ ہائی بیٹا میں لگا رہے ہیں جیسے میٹلز ہو گئے بینکس ہو گئے آٹوز تو ایک طرح سے ان کا لیگ ایفیکٹ ہے اور ساتھ میں کمپنیز نے گائیڈ بھی کیا ہے کہ لوہر ارننگز آئیں گی اور they will be on the bottom of the جو گائیڈنس دی ہے لیکن ہم سوچتے ہیں اس کا مین جو مدہ ہوئے گا وہ ایک ہوئے گا ویزا کاؤسٹ آپ کو پتا ہے کہ نومیمبر میں US election results ہیں اور کافی دار اومدار وہاں پہ ہوئے گا as to who will be the new president اور اس کی کیا نیتی رہے گی on ویزا کاؤسٹ because ویزا کاؤسٹ for them is going to be a major play I think major underpinning ہو چکی ہے ان کے گائیڈنس کی ویٹ کی جائے گی but I think کئی شہروں میں جیسے Infosys, TCS, Wipro we have been advising to accumulate on declines کیونکہ ہمیں لگتا ہے worst may be already priced in جی تو ہو سکتا آئی ٹی سپیس میں جیسے کے نمبر سے ہیں اس نمبر سے ہے reaction جو ہے تھوڑا ہوا لٹا تو دیکھائے پڑے کہ already بہت ساری جو چیزیں ہیں وہ factor in ہو چکی ہیں 52 weeks slow کے آسفر شیئر کام کاج کر رہے ہیں Mr. Basheen ایک اور اہم سیکٹر جو رہے گا وہ رہے گا auto space فیسٹیف چیئر بھی ہے 7P commission کا impact بھی ہے monsoon کے اچھے نمبرز بھی ہیں اور input cost کا impact بھی لوگوں کو مل رہا ہے crude کی گراوٹ سے بھی بہت بینفیٹ آیا ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے auto space کو لے کر کوئی پٹے گولر ٹپڑی کرنا چاہیں گے وہ تو آپ کو دیکھ رہا ہے کہ 4 wheeler stocks like tata motor اور maruti are leading from the front tata motor not on the local side but ان کا جو jlr وہ globally ان کو بہت outperform کر آ رہا ہے اور maruti آپ کو ہر مہینے volume front پہ best number دکھا رہا ہے ہمیں لگتا ہے two wheeler میں بھی وہی آئے گا hero motor cop اور tvs motor میں آپ کو upside surprise دکھنا چاہیے but جیسے آپ نے ابھی کہا seven pay commission monsoon rate cut جو بھی آیا ہے i think all autos are on a precipitous کہ یہاں سے battery ہو سکتا ہے even though base effect زیادہ ہے اور اس میں تھوڑا سا margin erosion ہوئے گا کیونکہ commodity prices have moved up but اس سے زیادہ ہمارے کو زیادہ tip نہیں ہوئے گی on the oem جیسے tire stocks are touching new all time highs وہ بتا رہا ہے کہ rubber prices گھٹنے سے tire companyوں کے margin بہت expand کریں گے اور ساتھ ہی میں جو original equipment manufacturers ہیں کئی شہروں میں بہت زیادہ ہمیں اچھی performance دکھنے کی امید ہے جی چلی آپ سے باتی جائے رکھیں گے سنجیف پانڈا موجود ہے سنجیف جی جو دوسری اہم سیکٹر رہے گا وہ رہے گا capital goods space کو لے کر کئی جو order infos ہیں ان میں pressure رہا ہے over a period of time china سے ایک سٹرانگ کمپیٹیشن بھی آیا ہے آپ کیا رائے رکھتے ہیں سپیشلی سپیس کو لے ساتھ ساتھ جو استماعی کے نمبر سے ان سے آپ کو کیا امید ہیں سپیشلی پروڈکٹ بیسٹ کمپنی جیسے فینولکس کیبل ہو گیا ہو گیا اور یہ سب ویگار ہو گیا دیزاد آگ کبل کمپنی تو اس میں دو دونوں کے اس میں دونوں الگ الگ type of expectations ہیں پروڈکٹ بیسٹ کمپنی میں سب لارج کے پیمپنی جیسے ڈی ایل 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 10% growth دیکھیں گے margin maintained رہے گا سو یہ decent growth دیکھ سکتے ہیں ان کے سب ڈی ایل میں پریویس کورٹر جو تھا کمپیر کورٹر 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 اس میں کافی چینج ہو سکتا ہے سو لاؤس ٹو پروفیت والا سین ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں لنت میں کیونکہ یہ انڈیس کا سیکنڈ کوٹر مطلب سیکنڈ نیکس ٹائم پریویس ٹائم انڈیس پہ چینج ہوا دا تو اس بار کا جو کیو ٹو آب لاؤس ٹیر 16 والا تھا وہ نمبر پہ ریوائیس ہوگا ری سٹیٹ ہوگا اگر میں ریوائیس نہیں ہے تو پریویس کے حساب سے دیکھ رہے لیکن موٹا موٹی we can see 10 پرسنٹ کے آس پاس ایکسپیکٹیشن ہے top line growth کا margin similar kind of maintenance in case of project in case of product company sorry growth momentum 10 15 percent top line کا رہے گا لیکن profit margin improvement ہم لوگ expect کر رہے کیونک volume growth کافی اچھا رہے کنزویمر سینٹیمنٹ سیونتھ پی کمیشن یہ سارے چیزیں ہیں جو اس کو ڈرائیب کر رہے ہیں اور apart from that margin سے نیچے ان لوگ کا interest cost بھی کم ہو رہے تو موٹا موٹی ہم لوگ ان کا bottom line performance جو ہے product based companies پہ کافی سٹرونگ دیکھنے کو expect کر رہے جی پہ اور bottom line cost or interest cost کو ease out ہو نیچ سے مارج اچھے ہو سکتے ہیں مسئل کوستو پواسکر بھی موجود ہے ساتھ اہم چیز ہے fmcg space میں stiff competition پتانجلی کی طرف سے لگاتار فیس کیا ہے لیکن hard demands پر ضرور ہوئی ہے آپ کیا رہے رکھتے ہیں fmcg سپیس کے numbers کیسے رہ سکتے ہیں fmcg sector کے لیے quarter two کے numbers ہم زیادہ improvement دیکھ نہیں پارے یہ quarter میں بھی جو بھی نتیجے رہیں گے کمپنیس کے quarter one کے برابر ہی رہیں گے revenue growth ہم expect کر رہے ہے کہ most of the companies single digit revenue growth رہے گا volume growth mid to single digit volume growth رہے گا اس کا قارن یہ ہے کہ ہم دیکھ رہے کہ improvement ہو رہی ہے macro environment میں بارش اچھی ہوئی ہے لیکن اس کا impact آئے گا 2 half میں آئے گا of f5 2017 quarter two میں اتنا جیدہ improvement نہیں دیکھ رہا ہے revenue growth single digit میں رہے margins کے بارے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ margins یہ quarter میں flat رہے گے پچھلے کہی quarter میں ہم نے دیکھا ہے FMCG companies کو benefit مل رہا تھا lower raw material prices کا but ابھی ہم دیکھیں گے commodity prices کی increase ہوتے جا رہے ہیں اور اس impact margins پہ دیکھے گا تو یہ quarter میں ہم expect کر سکتے کہ margins flat رہے گے اور تھوڑا بہت اس میں گراؤ آ سکتی ہے most of the companies کے margins flat beneficial وہ ہی رہے گے جیسے copra prices down ہے yy basis پہ یا کافی سارے commodity prices down for example LLP prices down down ہے basically hair oil sector میں بول سکتا وہ ہم margin improvement ڈیکھ سکتے ہے تو سو americo ہے ایمامی ہے یا بجاج کوپ ہے ان companies کے margins میں ہم improvement ڈیک سکتے ہے yy basis ڈیک 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 باقی سب سب sector میں اسی طریقے کا جیسا پہلا quarter one تھا اسی طریقے کا لینے کی سب دلجید بانتا ہے کہ اسی لائن کے اندر نمبر سا سکتے ہیں جیسی پچھ ستی مائی کے اندر دیکھنے کو ملے لیکن دلجید سے بھی کچھ سیکٹرز جانیں گے اور پوچھیں گے ان کی پسند کون سی سپیس کے اندر ساتھ سنجیو سے بھی جانیں گے کہ میڈ کیپ سپیس میں کن شیئروں پر دعو لگا سکتے ہیں خاص نتیجوں کے لحاظ سے